بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کئی اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کر لیں تو روزہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اس سے کتنا فائدے حاصل ہو رہے ہیں شوگر کے لو ہونے سے ایمیون سسٹم بوسٹ ہو رہا ہے اور ڈیو بی سیز ہمارے جو دفاعی نظام ہے وہ بہتر ہو رہا ہے اس کو اچھا کام کرنے کا موقع مل رہے ہیں کینسر کے سیل ختم ہو رہے ہیں مر رہے ہیں اور اس بھوک کی وجہ سے ہمارے اندر جو ایسے سیل جو کہ مختلف وائرس کے خلاف بیکٹیریا کے خلاف کام کر رہے تھے وہ اور زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں ٹی لیمفوسائٹ کلر سیل لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب افتاری کے وقت خصوصا تین گلتیاں کی جاتی ہیں تو یہ سارے نفع ایک طرف ہوئے ان میں سب سے جو پہلی بڑی گلتی ہے وہ ہے اوور ایٹنگ زیادہ کھا لے گا اب سارا دن کا آدمی بھوکا ہے اس کے دل میں اور دماغ میں ایک بات آجاتی ہے کہ میں اس کمی کو پورا کروں یہ کمزوری یہ ہو گئی ہے اس کو میں اتنا کھاؤں کہ یہ کمزوری ختم ہو جائے حالانکہ یہ بات درست نہیں اب اوور ایٹنگ سے کیا ہوتا ہے اوور ایٹنگ ایک ایسا مرض ہے اور ایک ایسی حالت ہے کہ جو کہ کئی سسٹمز کو پریشان کر رہتی ہے ڈسٹرپ کر رہتی ہے سب سے پہلے تو میدے کے اندر ہی جب اوور ایٹنگ ہوتی اوور ایٹنگ سمجھیں زیادہ کھا لینا جو ہماری استعداد ہے اس سے زیادہ کھا لینا زیادہ میدے کے اندر بھار لینا تو اس میں سب سے پہلے تو میدے کے اندر جب میدہ زیادہ ہم اس کو فل کر لیتے ہیں جو اس کی کپیسٹی ہے جو اس کی طاقت ہے اس سے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں اور وہ ڈسٹینڈ ہو جاتا ہے یعنی وہ پھول جاتا ہے مدہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بجائے آگے خوراک جانے کے وہ واپس آنی شروع لیتی ہے اس لیے اکثر لوگوں کو یہ شکایت دیکھی کہ جب ہم کھانا افتاری کھالیتے ہیں یا سہری بہت کھالیتے ہیں کبھی یہ اتنا کھالیتا تاکہ سارے دن ہم نے کام کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ابکائی متلی جلن سینے میں ہارٹ برن جسے آپ آج کل کی سائنس میں گرڈ کہتے ہیں تو یہ بہت بڑا مرز شروع ہو جاتا ہے وہ کھانا تو طاقت کے لیے تھا کہ ہمیں سکون ملے گا لیکن کھانے کے بعد اور بے سکون ہی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ کھالی ہے اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اور کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جب بہت زیادہ کھالی ہے جاتا ہے تو جسم کا سسٹم ہے کہ اس نے اس کھانے کو حضم کرنا ہے اور اس کو حضم کرنے کے لیے اسے خون کی ضرورت ہے تو سارے چیزوں کو روک کر خون جو ہے وہ میدہ اور آنٹوں کی طرف اس کی ڈائریکشن کر دیتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دل کے مریض ہوتے ہیں ایک تو دل کی طرف سپلائی خون کی کام ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دل کو اور زیادہ کام کرنا پڑ جاتا ہے اس لیے کئی دفعہ سینے میں درد ہلکا سا بوجھ ہلکی سی سانس کی تکلیف یہ کیا وجہ ہے کہ دل کے اوپر لوڑ پڑ گئے اگر زیادہ مسئلہ ہے تو اور دل کے دورے کی چانسز بھی ہو جاتی ہیں دوسرا جو اس کا ایک اور برا اثر ہوتا ہے کہ جب آدمی بہت کھا دیتے ہیں تو ان کو ایسا لیتھارجی ایسے بس ہم لیڑ جائیں بس نین سے آنے لگتی ہے وہ جلسہ ہو جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے ہمارے جسم کا ایک آسابی نظام ہے جسے پیرا سیمپتیٹک سسٹم کہتے ہیں تو جب آدمی کو زیادہ کھاتا ہے تو وہ متحرک ہو جاتا ہے اور وہ دماغ کو جا کے ایک آرڈر دیتا ہے کہ اس وقت خوراک کو حضم کرنا سب سے بڑا کام اور ایمرجنسی پیش آگئی ہے اس لیے باقی سارے سسٹموں کو سلو کر دو اور آپ خود بھی لیٹ جو رام سے تو اس سے ہم لیتھارجی اور یعنی نین سی آنے اور یعنی جمائیاں آنے اور اس لیے کئی لوگ تو کھاتے ہی لیٹ جاتے ہیں کہ بس مجھے تو ذرا بوجل سے محسوس ہو رہا میں ذرا لیٹتا ہوں دسترخان کے ساتھ ہی لیٹ جاتا تیسرا جو ایفیکٹ ہے اس کا وہ برا اثر ہے وہ پینکریاس لبلبے کے اوپر ہے لبلبے کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی میٹھی چیزیں کاربو ہائیڈریٹ چاول روٹی سالن اور مٹر گوبی اس طرح کی چیزیں آلو جب آتا ہے تو ان کو حضم کرنے کے لیے اس نے اپنی رتوبت انسولین جو ہے وہ اسی وقت بنانی شروع کر دی جب اتنا اس کو یہ ایک میسج پہنچتا کہ اتنا بڑا کھانا آگیا ہے تو اب اس کا کام یہ کہ اس کے لیے تو زیادہ انسولین چاہیے وہ زیادہ انسولین سیکریٹ کرتا ہے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ایک تو خود کمزور ہوئے تھے لبلبا جو کہ شوگر کی طرف اس کو لے کے چلائے تھے دوسرا کہ جسم کے سیل جو ہے نا ان کے اوپر برا اثر پڑتا ہے ان کے اوپر اثر اس کا ختم ہوئیتا ہے تیسرا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس انسولین کے ویسے دو اور رتوبتیں نکلتی ہیں سیروٹانین اور میلٹونین تو ان کے وجہ سے بھی میلٹونین کی ویسے بھی آدمی سکون اور اور لیتھار جی اور اس کا یعنی جسم ڈھیلا ہوئیتا ہے اس لیے جب کھانا کھالیتا ہے زیادہ تو پھر اس زیادہ کھانے کا اثر جو ہے نا جگر کے اوپر بھی ہے کیونکہ جب بہت زیادہ کھال کھالی ہے اس میں چکنائی بھی ہے اب جگر کام ہے کہ چکنائی کو ریگولیٹ کرنے میں اس کا بڑا رول ہے تو اس کو اووریکٹ ہونا پڑتا ہے اس کے انزائن کو سسٹم کو سائیکلز کو تو اس کو بھی ڈیمیج ہوتا ہے پھر اس کا ایک اور جو بڑا سائیڈ فیکٹ ہے زیادہ کھال لینے کا وہ ہے چکنائی کا زیادہ ہو جاتی ہے جب چکنائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو مٹاپے کی طرف وبیسٹی یعنی سارا دن تو کھایا نہیں اور اس کی ویسے اس کا کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائن کا لیول لو ہو گیا لیکن جب افتار کیا تو اتنا زیادہ کھالیا کہ وہ ہر کمی کو پورا کر کے وہ اتنا اب چلا گیا کہ سارے جسم کے اندر اور پھر اس کے بعد مٹاپے کی شکل جو انہیں اختیار کر لیں تو یہ ایک اور اس کا سائیڈ فیکٹ ہے تو اوور ایٹنگ زیادہ کھالینا ظاہر میں تو ایک حرکت ہے لیکن یہ ایسی ایک حرکت ہے جو کہ انسان کے جسم کو سارے آزاں کو اور پورے جسم کو جھو جھوڑ کرا کرتی اس لیے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب افتاری بہت کر لیتے ہیں پہلے تو یعنی جیسے اعلان ہوا افتاری کا تو یعنی بکوڑوں سمو سمو ساری چیزوں کا ایک سیشن ہوا اس کے بعد نماز ہوئی نماز کے پھر کھانے کے دستر کھانے لگ گئے تو یہ اتنا جب کھا لی جاتا ہے تو انسان بجائے اس کو طاقت ملے نکاہت اس کے لتھار جی نکاہت اور کمزوری محسوس کرنے لگے تو یہ ساری مرضوں کی ایک ہی مرض جو اور ہم ایک عام بات سنتے رہتے ہیں کہ ایک حکیم صاحب تھے وہ مدینہ منورہ کے اندر آئے اور علاج کرنے کے لیے صحابہ اکرام کا اس دور کے اندر آئے تو کچھ دیر تک کوئی بندہ ہی ان کے پاس نہیں پہنچا کوئی مریض تو انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا رضی اللہ عنہ سے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کوئی مریض نہیں آ رہے تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں ہم نے دو مسمون عادات اپنائی ہوئی ایک تو یہ ہے کہ جب تک ہمیں بھوک نہ ہو ہم کھاتے نہیں اور دوسرا یہ کہ ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں اب روزے میں کہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سارے دن سولہ گھنٹے ہم نے کچھ نہیں کھایا اللہ کا حکم سمجھا اور الحمدللہ بڑے اچھی اثرات ہوئی لیکن دوسری بات کہ ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو ہم چھوڑ دیں اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں اور سب سے مشکل کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو دسترخان پر کنٹرول کرنا یہ سب سے مشکل کاموں کے اندر تو دلیری تو یہیں پہ چلتی ہے کہ بھی کھانا بھی ہے اور پھر اپنے آپ کو اس سے بچانا بھی ہے تو یہ یہ بہت بڑی جو گلتی ہے اوور ایٹنگ زیادہ کھا لینا یہ سب مرضوں کا ایک ہی ایک مرض ہے دوسری جو ہے غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ افطاری کے اندر یہ ڈرنکس جو ہیں یہ بوتلوں کا استعمال یہ دودھ سوڈا بن رہا ہے اور یہ کوک وغیرہ ہے یہ اور پیپسی اور اس طرح کی ساری چیزیں اور یہاں تو سیدھی ویسے لی جاتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دودھ کے اندر ڈال کے لی جاتی ہیں اب خالی میدہ جب یہ لی جائیں گی کیفین جو ہے یہ کیفین اور پھر وہ بھی خالی میدہ اس کے بڑے برے اثرات ہیں اور پھر جب کیفین جاتی ہے تو ایک تو ڈریکٹ جو ہے وہ میدے کو ایریٹیٹ کرتی ہے اس کو بڑھا دیتی ہے اس لیے جو مریض پہلے ہی میدے کے مریض ہوتے ہیں ان میں وہ وہاں اس کا جو ایک لیون ہوتا ہے پی ایچ کا اور ایک تضابیت کا محول ہوتا ہے اس کو زیادہ خراب کر دیتے ہیں اس لیے دوسری گزارش یہ ہے اس میں پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ آوریٹنگ سے زیادہ کھانے سے اور دوسری یہ ہے کہ ہم ان سے یہ جو ڈرنکس ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں ٹھیک ہے اس میں ذائقہ بہت ہوتا ہے کر لینا دو چار گھونٹ لے لی جائیں لیکن اس میں اتنا پینا گلاس پہ گلاس رائے جا رہے ہیں اب وہ اتنا اس کا کیفین کا لیول اور پھر اس میں اگر انرجی ڈرنکس ہوں اس میں تو کیفین بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی ایک اس میں ڈھائی سو میلی گرام تک ایک انرجی ڈرنکس میں ڈرنک کے اندر ڈھائی سو میلی گرام تک کیفین ہوتی ہے اور پھر وہ دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی ہے اور نین کو ختم کر دیتی ہے بار بار پشاب اس سے آتا ہے اور اس سے بھی پریشانی انگزائیٹی اس سے بڑھ جاتی ہے اور یعنی دل کے دل کے فیل کو بھی وہ خراب کرتی ہے دماغ کے اوپر اثر کرتی ہے نین غائب ہوئی ہیں کئی اثرات ہیں اس کیفین کے ایک برا اثر نہیں اس کے بھی بہت سارے برے اس رات تو دوسری گلتی ہم اس سے بچیں کہ ان بوتلوں سے افتاری اور سہری کے وقت میں ہم بچیں اور ان کو کم از کم استعمال کریں تیسری جو گلتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ سپائسی اور بہت زیادہ فیٹی کھانے چکنائی والے جس میں گھی بہت زیادہ ہے اور جو تلے ہوئے ہیں اب پکوڑے سمو سے تو عام ہیں اور ہیمی بزاری اور پھر انہوں نے اس کے اندر یعنی مرچیں بہت ڈالی ہوئی ہیں اور تلے ہوئے ہیں اب جب وہ کھائے جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا کہ ایک تو ڈریکٹ سیدھا جا کے وہ میدے کے اندر تضابیت پیدا کریں گے ایک بات دوسرا میدے کو ویسے خراب کرتے ہیں یہ دونوں ان کے فیکٹس ہیں اب دیکھیں میرچ اگر ہے اگر میرچ موں میں رکھے تو کتنی جلن ہوتی اب جو میرچ جب وہاں تو ہم ہم سے برداشت نہیں ہو رہی لیکن جب وہ خراب کی نالی میں اسے گزرے گی وہاں کتنی سوزش کرے گی پھر جب میدے پہنچے گی پھر وہاں کتنی کرے گی پھر میدے سے نکل کر جو چھوٹی آنٹ ہے ڈیوڈی نام جیسے کہتے ہیں اس کے اندر اسریشن تک کر دیتی ہیں تو ان تین یہ تیسری چیزیں یہ بھی بڑی اہم ہے کہ ہم ان بزاری چیزوں سے اور میرچ مسالے والی چیزوں سے تلی ہوئی چیزوں سے اور چکنائی والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو اگر یہ تین غلطیوں کا ہم چھوڑ دیں کم کھائیں تھوڑی در بعد پھر کھا سکتے ہیں ویسا مسئلہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان رنکس انسپریس اور تیسرا مرچ مسالے اور تلی ہوئی چیزیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو یعنی فاسٹنگ کے اور روزے کے جو فوائد سارے دن میں حاصل ہوئے تھے ہم ان کو برقرار رکھ سکیں گے اور یہ روزہ ہماری صحت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا اگر اس کو ہم عمل نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ فائدہ ختم ہو جائیں گے بلکہ کئی اور بیماریاں جنم لے جائیں گے اس لیے ہم احتیاط کریں ہم اپنا بھی خیال کریں دوسروں کو بھی خیال کریں اپنے آپ کو بھی ان چینوں سے بچائیں دوسروں کو بھی ان چینوں سے بچائیں لوگوں کو ویرمس دیں پتہ نہیں ہوتا بس کھائے جا رہا ہے تو اس لیے میری گزارش ہے اس کو دوسروں تک بھی اس کو کنوے کریں امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آخر میں پھر میں دوبارہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمد کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیک آن کو بھی دوبا دیں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تک میرے لئے پیش کریں